میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا دو دنوں کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی سچائی یہ ہے کہ محبتوں کو سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے اور رخصار بلرامپری جس بات کو بار بار کہہ رہی تھی کہ رات بھر انہوں نے اپنے سجنے سمرنے میں نکال دیا رات بھر کروٹے لینے میں نکال دیا رات بھر تڑپنے اور پریشان ہونے میں نکال دیا میں تو اتنی کہہ سکتا ہوں کہ آج میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ محبت میں جن جن پریشانی اور دشواریوں کا سامنا ہم لوگ کرتے ہیں آج بڑی تقویت دل کو پہنچی ہے کہ اسی طرح کا سامنا اور لوگوں کو بھی کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت یہ ایسا پھل ہے جس کا ذائقہ اکثر لوگوں کو کڑوا ہی لگتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن ذائقہ اسی طرح کا ہوتا ہے رخصار بلرامپری کو بہت بہت مبارک بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے اپنی محبتوں کو پروان چڑھاتی رہیں آگے اور بھی تجربات ہوں گے زندگی میں ان سب کو بھی اپنی غزل کا حصہ بنائیں یہ سب ہمارے مشاعروں کا حصہ بنیں گے اب آگے بڑھنا ہے اور اگلے شاعر سے ملاقات کرنی ہے ایک چار مصرے پڑتا ہوں اور چار مصروں سے ایک شاعر کی تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہوں جس نے میرا نکاح پڑھایا پڑھی کے ساتھ بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ جس نے میرا نکاح پڑھایا پڑھی کے ساتھ بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ میں نے وہ داؤں مارا ہوئے مولوی بھی چت میں ان کی بھی کے ساتھ ہوں وہ میری بھی کے ساتھ اور ویسے بھی دوستو بات اس طرح سے بھی کہی جا سکتی ہے اور بات یوں بھی کہی گئی ہے کہ بیٹی کو اس کی زینتیں آنگن بنا لیا یعنی کہ اپنے بیٹے کی دلہن بنا لیا تک بندیوں کا دور ہے میں نے بھی تک بھیڑائی اس بے وفا کو گھیر کے سمدھن بنا لیا تو دوستو آئیے تنزیہ اور مزاہیہ انداز میں آج کے مشاہرے کے اس آخری حصے میں تھوڑی دیر کے لیے پھر سے ہم کہہ کہوں کے درمیان پہنچ جائیں اور اس کے لیے میں جناب ایوب وفا جو بہت ہی معتبر فنکار ہیں تنزیہ اور مزاہیہ لہجے کی ترجمانی کے لیے آزمگرد کی نمائندگی ہندوستان بھر کے مشاہروں اور کبھی سنبھیلنوں میں کرتے ہیں بہت ہی معتبر نام جناب ایوب وفا عزمی کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں حضرات جے جے شکریہ دکان کھولنی ہے تو پھر میل لگائیے سچی بات کہہ رہا ہوں دکان کھولنی ہے تو پھر میل لگائیے نازموں کی چاپ نوسی کنوینروں کو تیل لگائیے نازموں کی چاپ نوسی کنوینروں کو تیل لگائیے اور شائری میں گھر چٹکنا چاہتے ہو تم تو مداری بنو مداری کی طرح کھیل لگائیے دو تین شہرہ اور تنا دی رہا ہوں جو بیٹ کے ہیں گو جا ہوں اب اس کے بعد پھر اور آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں سکونے ایک پیوڈی سنا رہا ہوں سکونے دل کی خاتی کل جو میں نے چھیڑ خانی کی پولیس والوں نے سکونے دل کی خاتی کل جو کالا ڈریس پہن پہن پہ آئے ہوئے یہ ماتمی ڈریس ہے ارے محرم میں پہنا کرو اسے سکونے دل کی خاتی کل جو میں نے چھیڑ خانی کی پولیس والوں نے فوراں آ کے مجھ پہ مہربانی کی دیا جب چار سوٹا تب طبیعت میں نکھار آیا بڑی مشکل سے دل کی بے قراری کو آج کے گانے بھی کچھ عجیب عجیب ڈھن کے چلتے ہیں سن لیجی ایک پیروڈی کہ گنگناتا ایک لڑکا کل گلی سے میری گزرا گنگناتا ایک لڑکا کل گلی سے میری گزرا میں نے کہا کیوں بے ابھی تک تُو نہیں صدرا میں نے کہا کیوں بے ابھی تک تُو نہیں صدرا پہنچ کر قریب میں نے کہا ماروں پا چار لٹ ہنس کے بولا گنگ بات گنگ بات گنگ بات ہنس کے بولا ہنس کے بولا میں پیچھے ملکے دیکھتا نہیں چار شیر کہے دیا ہوں اس سے جو ہے معاملہ حمل میں ہو جائے گا پریشان مجھے ہونا پڑے گا لیکن پریشانی میں ہمیسا کھیلتا رہتا ہوں حمل کے مانے بوجھ اکھانا جی شیر تنگیے کیا سناوں بھئی کیا راجہ جی 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 شیلہ کی جوانی شیلہ کی جوانی اچھے لوگ بیٹھے ہیں یار اچھی بات نہیں ہے یہی وقت ہے جوانی کا خیال نہیں کروگے تو کب کروگے یہ آن زیٹ کے فیدانتہ بہت محترم شخصیت کے مالک ہیں میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میرے سالے ساجد خام بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سارو عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شیر تنگیے یہ آنکھ تصور میں دن رات تیرے جاگے ہر حسن مجھے لگتا ہے بیکار تیرے آگے یہ آنکھ تصور میں دن رات تیرے جاگے ہر حسن مجھے لگتا ہے بیکار تیرے آگے چاہے شیلہ کی ہو جوانی یا منی کا جھنڈ بام میرے محبوب تجھے سلام میرے محبوب تجھے سلام 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 میرے محبوب تجھے سلام میرے محبوب تجھے سلام اب بھائی میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور سنا دوں آپ لوگوں کو ایک آت نظم سنا دوں سن لیجئے یہ نیا سال اب میں سناتا ہوں میرے بھائی میں سناتا ہوں ہاں ایک ٹھے گنجیڑی کے جب بھائی ٹی بی جے شکریہ شکریہ ارے کیا میرے بھائی دیکھئے بھائی ساگر کہتے ہیں کہ دن بھر چاہے جہاں رہی ہو ہمار پیا رات کا گھرہ چلائی ہو ہمار پیا اور ہم نے کچھ دوسرا ہی چھوٹ دیا ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے ایک ٹھے گنجیڑی کے جب بھائی ٹی بی او سے خفا ہوئی کہ کا ہے وہ کر بی بی او رو ادھک پیا گانجا ہمار پیا تو رو بجی جلدی باجا ہمار پیا اور ہمار پیا سب ہمارے گجیڑی بھائی ہم کو داد دے رہے ہیں آپ لوگ یار کچھ دادھی نہیں دے رہے ہیں بلا ہو جا کل اور ہمار پیا سارا جگ گجیڑی ہو جائے میں لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ نسوانی طاقت میں آ جاؤ تالی بجاؤ نہیں 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 چھارن کے لیے نہیں تالی بلکل مت بجاؤ مو پھولو داد دو جبردستی کا سعودہ نہیں ہے آئیے دوستو ایک گنجیڑی کے جب گاما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے ایک مہمان میرے ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی تھے میں نے ان کو بولایا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ آپ کو گندہ کہہ رہے تھے میں نے کہا یار گندی بات کتنا اچھا گانا نکلا ہوئے آپ کہہ رہے ہیں گندہ کہہ رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی باتیں میں گیا تو نہیں لیکن پیسہ دے دوں گا میں نے کہا بھائی بہت اچھی بات حضرت گاما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اور کئی مرتبہ اچھے طریقے سے پیش آئے ہیں چلیے سنیے میں ایک تو عارف صاحب موبائل لکھا اور دوسرے میں نے لکھا مغربی تہزیل کوئی کام اگر غریب کی لڑکی کرتی ہے تو ہکہ چلم پانی اس کا بند اور اگر امیر کی لڑکی کرتی ہے تو کہتے ہیں انجوائے 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 یہ انجوائے ہوتا ہے آئیے سنیے کہ میرے لڑکے سے اور سب کی دین ٹی وی رہی ہے پھے پھڑے کی ٹی وی نہیں ٹی وی ٹی وی آج آج جی 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 میرے لڑکے سے اس کی گلز فرینڈ ملنے آتی تھی جو کچھ ہوتا تھا میری شریع کے حیات مجھے بتاتی تھی پیچھے ایک مرتبہ ملنے آتی تھی اور یہاں بڑے شاعر ہیں نہیں کہ میں نظر کروں میری شاعری تو بڑے اونچی ہوتی ہے تو میں نے میرے لڑکے سے اس کی گلز فرینڈ ملنے آتی تھی جو کچھ ہوتا تھا میری شریع کے حیات مجھے بتاتی تھی ایک روز میں نے اپنے لڑکے سے کہا ابے یہ کون سا ڈراما چلنا ہے سنا ہے آج کل تو حسینوں کی جھرمت میں پڑھا ہے لڑکے نے جواب دیا والد محترم آپ بلاوجہ بولتے دانتے دیتے گالیاں ہیں یہ سب کی سب ایڈوانس فیملی والیاں ہیں ایک ہی ساتھ یہ جو سائکڑوں پر مر رہی ہیں پریٹکل ضروری ہے تجربہ حاصل کر رہی ہے واہ 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 بہت اچھ کھڑے ہو کے دات دے رہو بابو انقلاب زندہ بات زندہ بات یہ چاہنے والے سب ہیں ایک ہی ساتھ یہ جو سائکڑوں پر مر رہی ہیں پریٹکل ضروری ہے تجربہ حاصل کر رہی ہیں انہی میں سے ایک نہ ایک دن کسی کو یہ چلیں گی اپنا شوہر اپنے گھر لے کے جائیں گی جب نایاب گوہر تب ماں باپ کہیں گے بچتی دل و دماغ میں شہنائی ہے بٹیا من پسند کا دولہ لے کر آئی ہے تب ماں باپ کہیں گے بچتی دل و دماغ میں شہنائی ہے بٹیا ماں باپ اپنی پسند کا دولہ لے کر آئی ہے والد محترم مغربی تہذیب پھول اور پھل رہی ہے مغربی تہذیب پھول اور پھل رہی ہے مشرقی تہذیب کھڑی ہو کر اپنا ہاتھ مل رہی ہے میں نے کہا ابے ایڈوانس بننا چھوڑ ورنہ جوتوں سے کروں گا بات بولا میں کہاں لگنے والا ہی ہوں آپ کے ہاتھ میں نے کہا ایڈوانس بننا چھوڑ ورنہ جوتوں سے کروں گا بات بولا میں کہاں لگنے والا ہی ہوں آپ کے ہاتھ دیکھئے آپ جلد سے جلد میری شادی کیجئے بہول آئیے ورنہ ٹائم پاس کے لئے کچھ نکشت ہو چاہیے دیکھئے آپ جلد سے جلد میری شادی کیجئے بہول آئیے ورنہ ٹائم پاس کے لئے کچھ نکشت ہو چاہیے میں نے کہا ابے تجھ کو کس کی لگی بددوہ ہے تو صحیح طریقے سے بالک بھی تو نہیں ہوا ہے بولا وفا صاحب آپ اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں ٹی وی کے ذریعے ہم بہت پہلے بالک ہو چکے ہیں واہ 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 جناب ایوب وفا بہت خطورت نظم انہوں نے پیش کی اور اس نظم میں جو انہوں نے میسیج دیا ٹیلی ویزن جو ہمارے گھروں میں ایک بیماری کے طور پر نئی نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کوشش میں بس ایک قطع پڑ پہ آجائی بھائی آزم صاحب میں نیا سال سنا دیتا ہوں جو آپ کہیں گے وہ سنا دوں ہمارا چھوٹا بھائی ہے اگر یہ سمجھے کہ میں انہوں نے ان ناظموں میں اس کو نہیں رکھا ہوں یہ بہت ہی دلدار ناظم ہے بڑیاں ناظم ہے آئیے سنیے ہاں کیا سنا ہوں ہاں بڑیاں 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 پڑھ کے لاکھ بیرے کر لوگ لگاؤں ہیں پھر بھی رکنا پاؤں اور ٹاپ کے دنیا کی ہر سیڑھی تیرے پاس میں آؤں چاہے گلی میں تیری میں روز ہی پیٹا جاؤں پر شادی تجھی سے ہو میری چاہے شادی کے دن مر جاؤں ہاں دوستو ایک پیروڈے دے دیا اب اس کے بعد میں کچھ کام بنا لوں اب حسینائیں سمرتی ہیں جھنڈو بام سے دور رہتی ہیں وفا نزلے اور زکام سے لفظ جھنڈو سے ہی منی کو سمرتے دیکھا نوجوانوں کے دلوں میں بھی اترتے دیکھا دبنگ کے بعد چھنڈو بام یہاں خوب بکا دم ڈم ڈگا ڈگا موسم بگا بگا دن پیئے میں تو گرا میں تو گرا ہے اللہ سورت آپ کی سبحان اللہ دو عدد آئے تھے پراغمبک بیٹسمن لیکن باوکھل نے لے دے لیا اور کھاکی والے بھاگ گئے اس طریقے سے نہیں لینا دینا چاہیے تھا شاید ہی ایک گھن سے پیش ہو لیکن بھاگ دے بیچارے اب کہیں ہوں تو میرا سلام پہنچے چلیے ہاں کہ بردہ ایک ایک لائک بھائی اگر حکم ہو تو سنا دوں بلکل بلکل سنایے دیکھئے بھوچ پوری میں کتنی بڑھیا زبانہ اور آپ سنیے لائک صاحب کہ کیا میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کیا دل کا درد ہے اسے آپ سن لیجئے میں تنگ ہسیناؤں سے آ چکا ہوں ایک اور مارتا ہوں مسائل اس کے بعد یہ شیر سناوں گا کہ ہم عاشق نہیں ہیں کونوں کہ کرتا اپنا پھارے لگنا ہے سٹے چلے جائے کیا ڈرامہ ہے یہ بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف نیموٹ کی بات کہیں ہم عاشق نہیں ہیں کونوں کہ کرتا اپنا پھارے لگ بھائی لائک صاحب سنیے خان صاحب سنیے ہم عاشق نہیں ہیں کونوں کہ کرتا اپنا پھارے لگ بھائی اس کی جی آپ میں پاگل ہوئے اپنے آپ کا بارے لگ بھائی تو ہورے نازو نکھرا پر جے مرے مو پاگل ہے رنگ بنائیہ تنکوں ہم سے پٹک کے اب بے مارے لگ بھائی شکریہ جے جے پھر حاضریں خدمت کرتا ہوں ہم عاشق نہیں ہیں کونوں کہ کرتا اپنا پھارے لگ بھائی اس کی جی آپ میں پاگل ہوئے کہ اپنے آپ کا بارے لگ بھائی تو ہورے نازو نکھرا پر جے مرے وہ پاگل ہے رنگ بنائیہ تنکوں ہم سے پٹک کے اب بے مارے لگ بھائی آئیے بھائی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بھوچ بھری دو تین شیر آپ سن لیجئے اس کے بات سناتا ہوں ندیم صاحب دیکھئے گا ندیم صاحب میرے پیچھے دیکھئے یہ شیر جو میں کر رہا ہوں میرے پیچھے دیکھئے بتاوا تو ہی آخر ابو کے دیونون کا کا ہوئی جلینا شم محفل میں تو پرونون کا کا ہوئی بہت اترا تھا تو زلف پہ اپنی سنے ہیں ہم یہاں تو چت کا برستان ہے یہاں زلف کا کوئی سوال نہیں ہے بہت اترا تھا تو زلف پہ اپنی سنے ہیں ہم بڑھائی حسن توھرا جب توی بلون کا کا ہوئی بڑھائی حسن بڑھائی حسن توھرا جب توی بلون کا کا ہوئی ناسے کہتے ہیں نصیت کرنے والے کو دو منٹ میں جا رہا ہوں سنا کر کے میرے دو کہ رویش ہم دیکھ کے توھری بہت حیران ہے ناسے بہت حیران ہے ناسے رویش ہم دیکھ کے توھری بہت حیران ہے ناسے تو ہی کری ہا جو شیطانی تو شیطانون کا کا ہوئی تو ہی کری ہا اور آشی آخری شیر کہہ رہا ہوں مگر ایک شیطانون ہے پردھانوالا اس کے بعد آخری شیطان کہ جواہر یوجنا سے خات بہت حیران ہے ناسے بتاوا تو ہی آخر اور لفظوں کو استعمال دیکھئے چھٹا کے غیر کے پہلو میں حج سے جا کے بیٹھا تھا میں نے آپ کو کالے ڈریز پر کچھ کہہ دیا تھا میرے بھائی آپ کو میں پہچانتا ہوں اچھی طرح سے چھٹا کے غیر کے پہلو میں حج سے جا کے بیٹھا تھا چھٹا کے غیر کے پہلو میں حج سے جا کے بیٹھا تھا کب ہو سوچا دوستو ایوب وفا صاحب کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میری فیرست میں جو شاعر ہے